ہلو فرنڈ سوالکت ایک بار پھر آپ کا ہمارے چینل محسان سٹار ڈس میں اور ویور آج کی اس ویڈیو میں ہم بولی وڈ فلم انڈیسٹر کے سپر ڈائریکٹر راج کمار حیرانی کی ایزا ڈائریکٹر ریلیز سبھی موویز کی باکس آفیس ریپورٹ آپ ویورز کے ساتھ شیئر کریں گے ویور ایزا ڈائریکٹر راج کمار حیرانی کی ڈیبیو موویی کا نام ہے منہ بھائی ایم بی بی ایس سنجے دہ سٹارر یہ فلم 2003 میں ریلیز ہوئی تھی اور 2023 میں آج کل راج کمار حیرانی گنگ آف بولی وڈ شارو خان کے ساتھ ڈنکی نامی موویی کی شوٹنگ میں مصروف ہیں اور اس فلم کی ہائپ بھی کافی زیادہ ہے جو کہ آپ کو کریسمس 2023 میں دیکھنے کو ملے گی تو اب تک راج کمار حیرانی کی کتنی موویز ہیٹ کتنی فلاب اور کتنی بلک بسٹر رہی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ایزا ڈائریکٹر راج کمار حیرانی کا بولی وڈ فلم لیسٹری میں سکسس ریشو کیا ہے آج کی اس ویڈیو میں کمپلیڈ ڈیٹیل ہم آپ ویورز کو پروائیڈ کریں گے تو چلیں ویورز ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس انٹرو کے بعد تو ایوار ایسا ڈائریکٹر راج کمار حیرانی کی پہلی فلم کا نام ہے منا بھائی ایم بی بی ایس فلم کی لیڈ گاس میں سنجیدت، عرشد وارسی، گریسی سنگھ، سنیل دت، جمیشیر گل اور بما نیرانی شامل تھے یہ فلم 19 دسمبر 2003 کو رلیز ہوئی تھی منا بھائی ایم بی بی ایس یہ ایک کومیڈیو میزیکل ڈراما موی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے 8.1 سٹار دیا گئے تھے ویورز راج کمار حیرانی، منا بھائی ایم بی بی ایس میں سنجیدت سے پہلے یہ کردار شاروخ خان سے کرانا چاہتے تھے لیکن شاروخ خان نے اس فلم کو ریجیکٹ کر دیا تھا سیکنڈ چوائز کے طور پر منا بھائی کا کریکٹر سنجیدت کو دیا گیا تھا تو ہم فلم کے بجٹ کی بات کر رہے ہیں تو فلم کا بجٹ تھا 10 کروڑ انڈین باکس آفیس پر اس نے 23 کروڑ 13 لاکھ کے کلیکشن کیے اور فلم کے ورڈ ورڈ کلیکشن میں 24 کروڑ 60 لاکھ اور باکس آفیس پر منا بھائی ایم بی بی ایس کو ایک سپر ہٹ فلم قرار دیا گیا راج کمار حیرانی کی ڈاریکشن نے بنی دوسری مووی کا نام ہے لگے رہو منا بھائی فلم کی لیڈ گاس میں سنجیدت، ارشد وارسی، ویدیا بالن اور بامن ایرانی شامل تھے دیا مرزا، جیمی شیر گل اور سراب شکلا کے ساتھ ساتھ گلگوشن خربت نبی اس فلم میں سپورٹنگ کریکٹرز میں دکھائی دیئے تھے لگے رہو منا بھائی ایک ستمبر 2006 کو ریلیز ہوئی تھی اور یہ ایک کومیڈی رومنٹک ڈراما مووی تھی جسے آئیم ڈی وی ٹین میں سے 8.1 سٹار دیے گئے تھے 19 کروڑ کے وجہ نے بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 74 کروڑ 88 لاکھیں کلیکشن کیے فلم کے وارڈ وائل کلیکشن میں 127 کروڑ 55 لاکھ اور باکس آفیس پر لگے رہو منا بھائی ایک بلوک باسٹر مووی ثابت ہوئی راج کمار ہیرانی کی ڈریکشن نے بنی نیکس مووی کا نام ہے 3 ایڈیٹس فلم کے لیڈ کا اس میں آمیر خان، آرمدھاون، شرمن جوشی، کرینا کپور خان، آمی ویڈیا اور بامن ایرانی شامل تھے اس فلم میں بھی آمیر خان کے کریکٹر کو سب سے پہلے راج کمار ہیرانی شاروخ خان سے کرانا چاہتے تھے اس فلم کو بھی شاروخ خان نے ریجیک کیا تھا سیکنڈ چوئیس کے طور پر یہ کریکٹر آمیر خان کے پاس آیا تھا 3 ایڈیٹس 25 دسمبر 2009 کو ریلیز ہوئی تھی اور یہ ایک کومیڈی ڈراما موئی تھی جسے ایم ڈی وی ٹیننس سے 8.4 سٹار دیے گئے تھے 77 کروڑ کے وجہ میں بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 202 کروڑ 95 لاکھے کلیکشن کیے اور 3 ایڈیٹس بولیوڈ فلم دیسٹری کی پہلی فلم ہے جو کہ 200 کروڑ کلپ میں داخل ہوئی تھی اور ورلڈ ورلڈ کلیکشن ہوئے تھے اس فلم کے 400 کروڑ 61 لاکھ اور باکس آفیس پر 3 ایڈیٹس ایک آل ٹائم بلوک بسٹر مووی ثابت ہوئی راج کمار ہیرانی کی ڈیریکشن ہے بنی نیکس مووی کا نام ہے پی کے فلم کی لیڈ کاس میں آمیر خان سنجیدت سوشان سنگھ راشبوت انوشکہ شرمہ سوراب شکلہ اور بامن ایرانی شامل تھے یہ فلم 19 دسمبر 2014 کو ریلیز ہوئی تھی پی کے ایک کومیڈی ڈراما فینٹیسی مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے 8.1 سٹار دیے گئے تھے 122 کروڑ کے بجے میں بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 340 کروڑ 80 لاکھ کے کلیکشن کیے تھے اور یہ بولیوڈ فلم ڈیسٹی کی پہلی 300 کروڑ کلپ میں داخل ہونے والی فلم بھی ثابت ہوئی تھی فلم کے ایوارڈ ورڈ کلیکشن ہوئے 779 کروڑ 89 لاکھ اور باکس آفیس پر پی کے بھی ایک آل ٹائم بلوک بسٹر مووی ثابت ہوئی تھی راجکمار ہیرانی کی ڈیریکشن اپنی نیکس مووی کا نام ہے سنجو فلم کی نیرکاس میں رنبیر کپور پارش راول ویکی کشال منیشہ کورالا دیا مرزا سونم کپور انوشکا شرما اور جم سرف شامل تھے یہ فلم 19 جون 2018 کو رلیز ہوئی تھی سنجو ایک بائیو گرافی ڈراما مووی تھی یہ سنجے دت کی لائف پر بیسٹ مووی تھی اور اس فلم کو ایم ڈی بی ٹن میں سے سیون پر نیٹ سٹار دیے گئے تھے 96 کروڑ کے وجہ نے انیس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 342 کروڑ 53 لاکھ کی کلیکشن کیے تھے فلم کے ورڈ ورڈ کلیکشن نے 586 کروڑ 85 لاکھ اور باکس آفیس پر سنجو ایک آل ٹائم لاؤگ بسٹر مووی ثابت ہوئی ہے اور یہی ایزار ڈاریکٹر اب دک راجکمار ہیرانی کی رلیز ہونے والی آخری فلم بھی ثابت ہوئی ہے اور یہی ایزار ڈاریکٹر راجکمار ہیرانی کی آپکمنگ مووی کا نام ہے ڈنکی فلم کی لیڈ کاس کے لیے شاروخان اور تافسی بنو کے نام لیے گئے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ وکی کشال بھی اس فلم کا حصہ ہوں گے ڈنکی مووی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک سوشل کومیڈی ڈراما مووی ہے جو کہ 22 دسمبر 2023 کو تھیلرس پر ریلیز کے لیے پلین کی گئی ہے اور سال 2023 میں جہاں شاروخان کی مووی پتھان باکس آفیس پر زوردار کلیکشن کر چکی ہے تو اسی طرح جوان مووی سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اچھے خاصے کلیکشن کی توقع کی جا رہا ہے لیکن یہ بھی ساتھ ہی ساتھ میں کہا جا رہا ہے کہ شاروخان کی 2023 کے سب سے بڑی سکسیسول فلم ڈنکی ہوگی کیونکہ راجکمار ہیرانی کا اب تک سکسیس ٹریک ابھی تک کافی شاندار رہا ہے اور ڈنکی مووی سے بھی کافی امیدیں وابستہ کی جا رہی ہیں کہ جس طرح 3 ایڈیٹ پہلی 200 کروڑ کلپ میں داخل ہوئی تھی پی کے پہلی 300 کروڑ کلپ میں داخل ہونے والی مووی ثابت ہوئی تھی تو اس طرح امیدیں وابستہ کی جا رہی ہیں کہ ڈنکی وہ فلم ہوگی جو کہ پہلی 600 کروڑ کلپ میں داخل ہونے والی فلم رہے گی بولی ووڈ فلم انڈیسٹری کے لیے ڈنکی مووی باکس آفیس پر کیسا کلیکشن کر پائے گی کومنٹ سیکشن میں اس سلسلے میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور دیجئے گا تو یہ ور ایسا ڈاریکٹر راج کمار ہیرانی اب تک پانچ موویز ڈاریک کر چکے ہیں جن میں سنگی تین موویز آل ٹائم بلوک بسٹر رہی ہیں ایک مووی بلوک بسٹر رہی ہے اور ان کی کریر کی ایک فلم سپر ہٹ رہی ہے تو اس حساب سے بولیوڈ فلم لیڈیسٹری میں ایسا ڈاریکٹر راج کمار ہیرانی کا سکسس ریشو بنتا ہے 100% تو یور یہ تھی ایسا ڈاریکٹر بولیوڈ فلم لیڈیسٹری کے سپر ڈاریکٹر راج کمار ہیرانی کی سبھی موویز کی باکس آفیس ریپورٹ تو راج کمار ہیرانی کی داریکشن میں بننے والی ان سبھی موویز میں آپ کی فیوریٹ کون کون سی موویز ہیں اور ساتھ ہی ساتھ راج کمار ہیرانی کی داریکشن میں بننے والی آپ کمینگ موویز ڈنگ کی یہ مووی باکس آفیس پر کیسا کلیکشن کر پائے گی کومنٹ سیکشن میں سلسلے میں اپنی رائے کا احزار ضرور کیجئے گا تو فرینڈ یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی کوشش آپ ویورس کو پسند آئی ہوگی اگر ہمارے آج کا ویڈیو آپ ویورس کو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور ہماری چینل محسان سٹارڈوس کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل محسان سٹارڈوس کو سبسکرائب بھی کرنا نہ بھولے گا اور اس کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور ریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے اور آپ ہماری آج کا ویڈیو کس شہر کس دیش سے دیکھ رہے ہیں کومنٹ سیکشن میں اسے بھی ضرور مینشن کیجئے گا ہمیں اجان کر خوشی محسوس ہوگی کہ ہمارے یہ ویڈیو کہاں کہاں پر دیکھا جا رہا ہے ہمارا آج کا ویڈیو دیکھنے کا آپ سبھی ویور کا بہت بہت شکریہ